موسیقی تزیلہ تبارہ یہ سروں کا سمندر دیکھ رہا ہو زفعر قادری صاحب تمہاری کو نکل پر Larasif Sinjiki صاحب وہ بھی نکلے انشاءاللہ میرے بھائیوں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہر الیکشن کے بعد جب کوئی اور الیکشن آتا ہے تو لوگ ایک بات کہتے ہیں نہیں اب مجلس کا اتنا وہ نہیں رہا ہے اور میری یہ سوچ ہے میری یہ سوچ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ کے جا رہے ہیں مجلس کی محبت میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہم اور طاقت رہا ہوتے جا رہے ہیں اور اس بات کا ثبوت دو ہزار بھمیز کے دو سفاہ الیکشن کے اندر ناصر بھائی کمالی بھی نکل پہنے انشاءاللہ دو ہزار بھمیز کا لوگ سفاہ کا الیکشن ایک نئی باپ کو بیٹ دو باتی کے جتے ایکسپرائز ایسا بیٹ دے صرف دونوں کو سامدہ بیٹ دے تو دو ہزار انیس کے الیکشن میں اور اگواز شہر کو ایک نئی پہچان دی ہے ایک ایسی پہچان کہ جہاں پر لوگ اس شہر کو جانتے تھے کہ یہ شہر اجنتہ کے لیے جانا جاتا ہے یا الورا کے لیے جانا جاتا ہے دولتہ باپ کے لیے جانا جاتا ہے بیدی کے مغبرے کے لیے جانا جاتا ہے یا پنچکی کے لیے جانا جاتا ہے آپ لوگوں نے مجھے جتا کر اس شہر کو ایک نئی شناف دی ہے نئی پہچان دی ہے آج پوری دنیا کے اندر اگر میرا شہر پیچھانا جاتا ہے تو یہاں کے مسلمانوں کے اتحاب کے لیے پیچھانا جاتا ہے وہ اتحاب جسے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن کام ہے یہ ممکن ہوئی نہیں سکتا ہے تو لوگ کہتے تھے کیسے ہوگا اٹھائیس دنوں کے اندر اٹھائیس دنوں میں کیسے ممکن ہوگا مجھے معلوم ہے اس جگہ کے اوپر بھی جلسے سجائے گئے تھے ہمارے اوٹوائنزم لگائے گئے تھے ہمیں بدنام کیا گیا تھا مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے شہر کے اندر بولو میری بیٹری داؤن ہو چکی ہے کافی دنوں سے برداشت کریے بولو بولو میری بیٹری سجائے گئے تھے بولو بولو میری بیٹری بریو ڈاکٹر صاحب کو اچھے اچھے کو پانی ملا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دوستو وہا اسی شہر کے اندر کچھ نوک تھے جو محفلے سجاتے تھے جو راپ میں دو دو تین تین بجے تک چائے کے کھیلوں پر بیٹھتے تھے ہوتلوں میں بیٹھتے تھے چھوڑاہوں کے اوپر بیٹھتے تھے اور ایک ہی باگ کہتے تھے آتا کیا کہتے تھے نا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے آپ کو اچھا اچھا حساب کتاب بتاتے تھے یہ بولتے تھے دیکھو 28 دن میں کوئی بنا کے آج تک بتاؤں میرے کو اپنا پورا دماغ لڑا کے تھے اور سوچتے تھے 28 دن میں کوئی بانتا ہی 28 دن کے اندر کوئی ساورپنیٹر بھی نہیں بانتا آ رہے ہیں کیسے کھڑے ہو گئے تو پھر آگے وہ بولتے تھے میاں سیٹنگ ہو گئی سیٹنگ ہو گئی بھائی اپنا ریش چلتا تھا اس وقت مارکٹ میں ایک کامریس کا لیڈر بولتا تھا تین میں ہوئی بھائی تو دوسرا ان سی پی والا اس کا باپ چھے میں ہوئی رہے چھے میں ہوئی ایک مامو تھے چہر بھر میں گھونتے تھے دس میں ہوئی میں تھا موجود اور بولتے بھی اتنے یقین کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہوتی ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ ہاں اس الیکشن کے اندر سیٹنگ ہوئی تھی میری سیٹنگ ہوئی تھی تمہاری سیٹنگ ہوئی تھی اور اوپر والے کے ساتھ سیٹنگ ہوئی تھی آیا آیا اس سیٹ کے بعد اس کا اثر کیا ہوا ہے تو پورے ملک کے اندر مسلمانوں میں ایک یقین اور ایک اعتماد پیدا ہوا ہے ستت سالوں سے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آپ دال دی گئی تھی کہ کہیں کے لیے کیوں کوشش کرنا کورپریٹر بنے رہو دلو پریشت کی نمبر بنے رہو آمدار خاصدار کا خواب بھی مت دیکھو ہم نے خواب دیکھا تھا آپ نے خواب دیکھا تھا دوستوں کیا سترہ میں رمضان کا وہ دن آپ پر یاد نہیں ہے روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں چکل تھانے کے اس کاؤنٹنگ سینٹر کے اوپر دھوپ اور پیاس تبتی ہوئی دھوپ لیکن صبح ساتھ بجے سے میرے یہ نوجوان جا کر وہاں پر کھڑے تھے کہ اب خبر آئے گی لیکن آپ کو وہ دن وہ منظر یاد ہے کہ جب اثر کی نماز کے وقت یہ خبر آئی کہ امتیاز بھائی پیچھے ہو گئے ہیں پانچ ہزار ووٹوں سے پانچ ہزار ووٹوں سے پیچھے ہو گئے اور جیسے ہی یہ خبر آئی شرسینہ کے خیمے میں جست منانا شروع ہو گیا نانے لگانا شروع ہو گئے بٹھائی تقسیم کرنا شروع کر دیئے مجھے جیسے ہی خبر آئی میں وہاں پر پہنچا اور میں وہاں پر پہنچ کر جب نوجوانوں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو کتنے ایسے نوجوان تھے جن کی آنکھیں نم تھی جنہیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم جیتے جیتے ہار گئے لیکن مجھے معلوم ہے کہ دو ہزار چودہ میں میں جیتا تھا تو ووٹ تو مجھے ملے تھے لیکن میں دعاوں سے جیتا تھا دو ہزار چودہ مجھے پورا یقین تھا اپنے رد پر مجھے پورا یقین تھا کہ رمضان کے اس مبارک مہنے کے اندر جہاں ہزاروں میں ہی لاکھوں نوجوان بزرگ میری مائے اور بہنے جو عبادت کر رہی تھی وہ عبادت کیسے خالی جاتی میں نے بھی وہاں پہنچ کر شدد کے ساتھ گر گرا کر اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ جیت انتیاز علیم کی نہیں بلکہ ان نوجوانوں کی جو تیرے اوپر یقین کر کے صبح سے یہاں پر پھوک کرتے ہیں ذہن اللہ سے یہ کہا کہ اللہ جو آج میرے ماں کی کیفیت ہے جو صبح سے جانماز کے اوپر بیٹھی ہے یہ عبادت کرتے ہوئے کہ میرا بیٹا جیت جائے تو وہ اکیلے ماں نہیں تھی تمہاری بھی ماں تھی جو اس بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی یہ بیٹا اوپر جیت جائے اس دن ایک ماں کی دعائیں نہیں لاکھوں ماں کی دعائیں تھی میرے ساتھ اسی لیے جب میں باہر نکل کر آیا دعا کر کے ایک عدیقاری میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ صرف جتنے وہ تبھی گنہ بافی ہے اگر پورے کے پورے بھی سینہ کو چلے گئے تو تم نکل گئے ایسے بھی امتیاز بھائی تب چاہ کر تب چاہ کر ایک یقین پیدا ہوا اور نوجوانوں تم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر چھکانا ہے سر تو کسی اہرے غیرے کے سامنے مت چھکاؤ چھکانا ہے تو اپنے رب کے سامنے چھکاؤ اور دیکھو نتیجے کیسے آتے ہیں لیکن ہمارا تو کیا ہے کس کے دہکاوے میں آئے ہیں کون کون کھڑے ہیں گاڑی اپنی چل رہی پیٹرول کون دان رہا ہے ہم کو معلوم ہے اتنے سالوں تک کیا کیے کس کس کو ووٹ دیتے تھے اہرے نتھو دیتے تھے نا کیا ہوتا تھا کون آتا تھا یہ اتحاب ہوا ہم متحد ہوئے ہم متحد ہوئے تب جا کر ہم نے آج یہ جیت ہماری نصیب ہوئی ہے میں جب پہلی مرتبہ ہم نے پہلی مرتبہ جب اسا صحاب کے ساتھ میں پارلمنٹ کے اندر گیا تو بہت سارے امپیز میں مجھ سے ایک سوال کیا یا یہ بتاؤ یہ پورے دیش میں موڈی کی لہر چل رہی تھی یہ پورے دیش میں بھاجر کی لہر چل رہی تھی تم جیتے کیسا تو میں نے انہیں جواب دیا میرے شہر میں آ میں شیر کے بچوں سے ملاخات کرواتا ہوں کہ میں جیتا کیسا تو ایک نے کہا ارے کیا ہوگا ایک تھے ایک کے دو ہو گئے میں بولا تجھے چنکر بھیجا کس نے تیرے حساب سے ایک اور ایک دو ہوتے ہیں لیکن جو دو آئے ہیں ایک اور ایک جارہ ہوتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی